ہیلو دوستو ہندی لکپ میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سپیرو لینا کے بارے میں پتنجلی سپیرو لینا جو کیپسول ہوتی ہیں اس کے بارے میں اس کے فائدے نقصان کے بارے میں لیکن جیسا کی ہم نے اپنے تھم نیل میں یہ لکھا ہے کہ سپیرو لینا ملٹی ویٹامینز کا باپ ہوتا ہے تو یہ بات ستے ہیں کیونکہ ہم جو پوشن کی چیزیں کھاتے ہیں جیسے کی فل سبجیاں یا ملٹی ویٹامینز یا ہری پتے دار سبجیاں انڈے ڈالیں تو سپیرو لینا کے اندر ان سے کئی سو گنا زیادہ پوشن کی ماترہ ہوتی ہے اس میں پروٹین بھی ہوتا ہے اور دوسری پوشن بھی ہوتے ہیں تو ایسا کہنا اچھیت ہوگا کہ سپیرو لینا کسی بھی ملٹی ویٹامین کے باپ سے بھی اوپر ہوتا ہے پوشن کی درستی سے دوستو سپیرو لینا جو ہوتا ہے وہے بنتا ہے ایک الگی سے جو کی اس مدروں میں پائی جاتی ہے جنہیں ہم اپنی دوائیاں بنانے کے لیے اگاتے بھی ہیں تو الگی یعنی کی شہوال کو پروسیس کرنے کے بعد کھانے یوگے بنا دیا جاتا ہے اور پتنجلی کا ہی ایسا ایک اتباد ہے جسے کی پتنجلی سپیرو لینا کیپسول نام سے جانا جاتا ہے ان کے کھانے کے فائدوں کے بارے میں ہم بات میں چرچہ کریں گے پہلے آپ کو کھانے کی ویدی بتا دیں اس کو بھوجن کرنے کے ایک یا دو گھنٹے بعد پانی کے ساتھ یعنی کی تیس دن کی دوز صبح ایک کیپسول آپ شام کو لے سکتے ہیں باقی آپ ویدی کی صلاح بھی لے سکتے ہیں اور ایک اچھی بات یہ زیادہ مہنگے بھی نہیں ہوتے لگ بگ ساٹھ کیپسول یعنی کی تیس دن کی دوز جو ہے ویدیڑھ سو روپے ماتر میں آپ کو لبد ہو جاتی ہے لیکن دوستو یقین مانیے ایز ای ڈائٹیشن میں یہ صلاح آپ کو دے سکتا ہوں کہ آپ کو یدی اوریجنل پتنجلی کا سپیرولینا ملتا ہے اور یدی آپ فائدوں کی بات کریں تو آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنے فائدے اس کے اندر ہوتے ہیں کہ آپ گھن بھی نہیں سکتے فائدوں کی بات کریں تو یہ ہے آپ کی انرجی پاور سٹیمینا سب میں بھڑوتری کر دیتا ہے کئی سو گنا تو ایسے میں یہ ہے ان کے لئے فائدے مند ہے جو کی لونگ ڈسٹینس رنر ہیں جیسے کی میریتون کے لئے کئی لوگوں کو بھاگنا ہوتا ہے یا ریسیز میں بھاگ لینا ہوتا ہے فیزیکل ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے پولیس آرمی کی تو ایسے میں سپیرولینا آپ کو بہت فائدہ دے سکتا ہے اور آپ کے پاور اینرجی سٹیمینا کے اندر کئی سو گنا کی بھڑوتری کروا کے آپ کو فٹ اور فائن رکھ سکتا ہے یدی آپ کو پوشن کی کمی کے قارن کسی پرکار کا کوئی روک ہے تو وہے روک سبی پرکار کے روک دور ہو جاتے ہیں یدی آپ کے شریر میں کسی ویٹامین منرلز کی کمی ہے تو وہے کمی دور ہو کے آپ کو اس روک سے چھوٹکارہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کا روک پرتیرودک شمتہ یا ایمیون پاور جو ہے آپ کی وہے کئی سو گنا مجبوط ہو جاتی ہے آپ کو جلدی سے سردی جکام بیکٹیریل یا وائرل انفیکشن نہیں ہو پاتا ایسے میں آپ ہمیشہ نیروگی رہ سکتے ہیں بینہ کسی روک کے آپ جی سکتے ہیں اور سوست رہ سکتے ہیں یدی آپ کو ایلرجی کی سمسیاں رہتی ہے یا پھر دوچہ پر ایلرجی کی شکایت رہتی ہے تو سپیرولینا لینے سے ایلرجی کے الکشنوں میں آپ کو نجات مل سکتی ہے راحت مل سکتی ہے کیونکہ سپیرولینا میں انٹی انفلامیٹری گون پائے جاتے ہیں اور انٹی ایلرجی پروپرٹیز پائے جاتی ہیں جن سے آپ کو ہر پرکار کی ایلرجی سے چھوٹکارہ ملنے میں مدد مل سکتی ہے سپیرولینا کے اندر ویٹامین ای ویٹامین سی ویٹامین بی سکس جیسے پوشکتر تو پائے جاتے ہیں اور دوسرے پوشکتر تو پائے جاتے ہیں جو کی آپ کے شریر میں شویت رکھت کنیکہوں کے نرمان میں مدد کرتے ہیں اور جب وی بی سی یعنی کی شویت رکھت کنیکہیں آپ کے شریر میں ادھک ہوگی تو آپ کو جلدی سے کوئی انفیکشن نہیں ہو سکتا کسی بھی پرکار کا شریر میں کبھی انفیکشن کی شکایت آپ کو نہیں ہوگی یہاں تک کی سپیرولینا کا سیون کرنے سے ایڈز تک کے علاج میں مدد ملتی ہے یہ ہے ایڈز کے روکیوں میں ایمیون سسٹم کو مجبوط کر کے ان کی جینے کی جو سنبھاونا ہوتی ہے ان کی آئیو کو لمبا کر دیتا ہے تو ان کو بھی اس سے فائدہ ملتا ہے یدی آپ کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہے تو آپ اپنی آنکھوں کی روشنی کو بڑھا سکتے ہیں اور یدی آپ کی عمر زیادہ ہے تو آنکھوں کو کمزور ہونے سے سپیرولینا کا آپ سیون کر کے روک سکتے ہیں اس کے علاوہ سپیرولینا موتیا بند کو بھی دور رکھنے میں مدد کرتا ہے اور اس کے علاج میں بھی لاپ دائک سدھ ہوتا ہے یدی آپ بوڈی بیلڈنگ کرتے ہیں اور مسل بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہیلڈی روپ سے مسل بنائیے تو اس کے لیے آپ باتنجلی سپیرولینا کیپسول کا سیون کر سکتے ہیں اس میں پروٹین کی ماترہ بہت ادھیک ہوتی ہے اس کے علاوہ ضروری پوشک تتو پائے جاتے ہیں جیسے کی تھائیابین رائیبوفلیوین نیاسین کوپر اور آئیرن یہ سبھی پوشک تتو جو ہوتے ہیں آپ کے پوشن کی کمی کو شریر میں دور کرنے میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ سپیرولینا میں میگنیشیم پائے جاتا ہے جو کی آپ کے مسل کو سٹرونگ بنانے میں مدد کرتا ہے آپ کی دل کی مسل کی صحت کو اچھا رکھنے میں مدد کرتا ہے جس کے فلسوروپ آپ کی دل کی بیماریاں آپ کو نہیں ہو پاتی ہڈیوں جوڑوں نسوں میں کہیں بھی شریر میں درد ہو تو سپیرولینا میں انٹی انفلامیٹری اور پین کلنگ پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو کی کہیں بھی آپ کے شریر میں سوجن درد کی سمسیاں ہے تو اس سے آپ کو راحت دلانے میں مدد کرتی ہے تو گٹیا کے روکیوں کے لیے یا انے پرکار کے روکیوں کے لیے جن کو شریر میں جوڑوں ہڈیوں کا یا نسوں کا درد رہتا ہے ان کو پتنجلی سپیرولینا کیپسول کا سیون کرتے رہنا چاہیے ان کو کافی راحت ملے گی سپیرولینا جو ہے وہے کینسر کے علاج میں اور کینسر سے بچاؤ کے لیے بہت اپیو کی صد ہوتی ہے کیونکہ سپیرولینا میں انٹی کینسر پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو کی کینسر کی گھانٹ کو آکے بڑھنے سے روکتی ہیں اور کینسر کے علاج میں مدد کرتی ہیں دل کے روگیوں کے لیے سپیرولینا ایک سنجیونی کی طرح کارے کر سکتی ہے کیونکہ اس میں ایسے گن پائی جاتے ہیں سپیرولینا میں جو کی آپ کے کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں آپ کے جو کھون کی دھمنیاں ہوتی ہیں باہی کائیں ہوتی ہیں اس میں کھون کے تھکے بننے کو روکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کے ٹرائی گلیسرائیڈ لیول جو ہوتا ہے شریر میں اس کو نورملائز کرنے میں مدد کرتی ہیں تو اتنے سارے گن ہونے کے قارن آپ کو دل کی بیماری کبھی نہیں ہو پاتی اور ہارٹ اٹیک ہونے کی زمبھاونا آپ کو نہ کے برابر ہو جاتی ہے سٹوڈنٹس میں یاد اشت کی کمزوری ہو یا دماغ کمزور ہو تو ایسے میں سپیرولینا کا سیون کرنے سے ان کے جو دماغ کے اندر جو بھی کمیاں ہیں وہے دور ہوتی ہیں یاد اشت بھڑتی ہے ان کی میمری پاور بہت ادھک ہو جاتی ہے سپیرولینا کا سیون کرنے سے جو پتنجلی سپیرولینا کیپسول ہیں یاد سیون آپ اس کا کرتے ہیں روجانہ نیم کروب سے دماغ کے کارے اچھے ہوتے ہیں ایسا ان کے لئے بھی اپیوگی سیدھ ہو سکتا ہے جن کو پارکنس یا انے پرکار کی دماغ سے جوڑی بیماری یا روک ہو دوستو شریر میں کھون کی کمی ہو جائے تو آپ کو چکر آنا سیدھ میں درد رہنا ہاتھ پاؤں تھنڈے رہنا ہمیشہ کمزوری تھکاوٹ بنے رہنا جیسے لکشن دکھائی دیتے ہیں سپیرولینا کے اندر آئرن اچھی ماترہ میں پایا جاتا ہے جس سے آپ کے شریر میں یا کسی بھی پرکار کی کون کی کمی ہے چاہے کتنی بھی ہو وہہ دور ہو جاتی ہے جس سے آپ کو انیمیا کی سمسیہ سے چھوٹکارہ ملنے میں مدد ملتی ہے دوستو سپیرولینا آپ کی میٹابولیزم کو بڑھا دیتا ہے آپ کے پاچن شکتی کو مجبوط کر دیتا ہے جس کے قیران آپ کو ویٹ لوز کرنے میں مدد ملتی ہے اور موٹاپے کے شکار ہیں اور آپ کو پاچن سمبندی کوئی بھی روغ ہو وہہ دور ہو جاتا ہے دوستو سپیرولینا میں ٹائروسین ویٹامین ای اور سیلینیم جیسے پوشک ترتیو پائے جاتے ہیں چونکہ آپ کی توچہ کو کئی سال پیچھے لے جاتے ہیں یعنی کی آپ کی توچہ پر جو ایجن کے قارن جھوریاں یا بے جان توچہ ہے اس کی سمسیا دور ہوتی ہے آپ کی توچہ گلوئنگ بنتی ہے چمک دار بنتی ہے اور سوست رہتی ہے اسی پرکار سپیرولینا میں بالوں کو اچھا کرنے والے گن بھی پائے جاتے ہیں بالوں کا سمیں سفید ہونا جھڑنا سمسیا سے آپ کو چھٹکارا ملتا ہے یا چھوٹی عمر میں بال سفید ہو گئے ہیں تو سپیرولینا کا سیون کرنے سے بالوں کو پھر سے کالا اور گھنہ کیا جا سکتا ہے دوستو اس کے علاوہ بھی سپیرولینا کے اتنے فائدے ہوتے ہیں جو کہ ایک ویڈیو میں بتانا پوسیبل نہیں ہے ہمارے لیے لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ اس کے سینکڑوں فائدے ہوتے ہیں تو اسی قرآن سپیرولینا کو سوپر فوڈ کہا جاتا ہے دوستو ایک بات اور بزدار میں سپیرولینا کھولا بھی ملتا ہے ٹیبلیٹس کھولی بھی ملتی ہوں گی شاید لیکن آپ کو ہمیشہ ایسی برانڈ کا سیون کرنا چاہیے جس کا کی نام ہو جیسے کہ آپ پتنجلی سپیرولینا کیپسول کا سیون کر سکتی ہیں پتنجلی ایک جانی مانی کمپنی ہے سپیرولینا کے سائیڈ ایفیکٹ یا نقصان کی بات کریں یا آپ کا پیٹ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے تو آپ کو پیٹ سے جوڑی گڑ بڑی ہو سکتی ہے تھوڑی بہت اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو پیٹ میں درد کی سمہ سے آ سکتی ہے دوستو بچوں کو دینے سے پہلے یا پریگننسی میں استعمال کرنے سے پہلے یا آپ پریگننٹ محلہ ہیں یا پھر آپ کی ڈیلیوری ہو چکی ہے آپ بچے کو دور پی لاتی ہیں تو ایسے میں ہمیشہ ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی سپیرولینا کا سیون کریں انیتہ نہیں یدی آپ کو خون سے جوڑا کوئی روگ ہے تو سپیرولینا کا سیون کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کی صلاح لینا نہ بھولیں تو دوستو پتنجلی سپیرولینا کھانے کے فائدے بہت ہیں سینکڑوں ہیں لیکن نقصان نہ کے برابر ہے تو آپ کچھ دنوں تک اس کیپسول کو کھا کر اپنے آپ میں نیا پریورتن انبھو کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی جانکاری آج کی لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنی و